ایسا ہوا ہی نہیں ایسا نہیں ہوا میں چیلنج کرتا ہوں ساری دنیا کو جہاں تک میری آباز آپ کے تھوڑ پہنچی ہے پہنچیں آخری عشرے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پاک اور اور مسلمان عورتیں بھی امراہ بیٹھا کرتی تھی اعتقاہ بیٹھا کرتی تھی جیسے پانچوں نمازیں جماعت سے ادا کرتی تھی بیویاں اسی طرح سے اعتقاہ بھی ساری عورتیں بھی اور حضور کی بیویاں پاک تو تھیں وہ بھی ہماری ماں وہ بھی اعتقاہ بیٹھا کرتی تھی خیمیں لگ جاتے تھے یوں 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 اور وہ ان کے اندر آکے اعتقاہ بیٹھتی تھی تو یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتقاہ کا عورتوں سے تعلق نہیں ہے عورتوں سے اسی طرح تعلق ہے بھائی جیسے کہ روزے کا ان سے تعلق ہے نماز کا ان سے تعلق ہے اسی طرح سے وہ اعتقاہ بھی بیٹھ سکتی ہیں یہ مسلوم ہے اگر پورے علاقے میں بستی میں کوئی نہیں بیٹھے گا ساری بستی گناہ گار ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور آخری رمضان حضور نے ادا کیا اور اس میں اعتقاہ بیٹھے تو ڈبل کر دیا بیس دن بیٹھے گیر میں روزے شروع کر دیا اور بیس دن اعتقاہ بیٹھے یہ اللہ بہتر جانتا تھا اور اللہ کے نبی بہتر جانتے تھے کہ بس یہ آخری ہے اس کے بعد وفات ہو جائے گی سکار کی لیکن امت کو بتلا دیا کہ یہ بات ادھر عورتیں بھی بیٹھتی تھی اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کا ذہن جو ہے کھرد کھرد کے ان کے اندر سے جو جہالت ہے اس کو اٹھایا جائے بڑے جہالت ہے لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی ٹی وی پر دوسری جگہ اور تقریروں میں اور تاریروں میں اس قسم کی بائیات باتیں کرتے ہیں کہ عورتوں کو محجدوں میں حضرت عمر نے نکال دیا تھا عورتوں کا بند کر دیا تھا محجد میں آنا استغفراللہ اتنا بڑا جھوٹ بورتے ہیں کون ہوتے ہیں حضرت عمر کیا اپنے آقا تو فرمائے اللہ تمنعو اماغ اللہ ہے مساجد اللہ ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کی محجدوں سے منع مت کرو حضور یہ فرمائے کہ اللہ کی لا تمنعو دو لفظیں یاد کر لو لا تمنعو اماغ اللہ ہے اماغ تن کی جمعہ ہے اماغ اللہ ہے مساجد اللہ اللہ کی بندیوں سیاستہ کی دیس ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کی محجدوں سے منع مت کرو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو عمر فاروق ان عشقوں میں سے تھے عشقان مصطفیٰ میں سے کہ پسینے جہاں حضور کا پسینہ گرہے وہاں خون دینے کیلئے تیار ہوتے تھے وہ کبھی ایسی جرت کر سکتے ہیں کہ حضور یہ فرمائے کہ اللہ کی بندیوں کو محجدوں سے مت منع کرو اور حضرتوں نے منع کر دیا ایسا ہوا ہی نہیں ایسا نہیں ہوا میں چیلنج کرتا ہوں ساری دنیا کو جہاں تک میری آباز آپ کے تھوڑ پہنچ دیئے کہ مجھے بترا دو کہاں منع کیا تھا کب کیا تھا ایک تفسرہ کیا تھا ان کا ایک تفسرہ تھا وہ تفسرہ یہ تھا کہ اگر آج عورتوں کے اندر کچھ ایسے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں ان کی دور خلافت میں کہ ایسے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر حضور دیتے تو ایسے ہی منع کر دیتے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے جیسے بنیسرائیل جیسے ان کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا بنیسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں سے منع کر دیا گیا تھا تو آج اگر حضور دیتے یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں عورتوں کی طرف سے تو منع کر دیتے یہ تفسرہ تھا منع کیا نہیں اچھا میں چھوٹا سا ہوں ان کے پاؤں کے نال کے نیچے ضررے جو ہیں وہ آل حضرت فرماتے ہیں ضررے جو جھڑتے ہیں پیزاروں کے ضررے جو جھڑتے ہیں پیزاروں کے پیزار جانتے ہو جھوٹے ضررے جو جھڑتے ہیں پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سرداروں کے تاجے سر بنتے ہیں سرداروں کے ان کے دپاؤں کے جو جھوٹوں سے لگے ہوئے ضررے مٹی کے جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے بادشاہوں کے سر کا تاج بنتے ہیں اب میرا تفسرہ یہ ہے چھوٹا مو اور بڑی سرکار کہ آج اگر ان دور پاک دیکھتے ہیں کہ مردوں نے جو حرکتیں مجدوں میں شروع کر دی ہیں تو عورتوں کے ساتھ مجد پہلے مردوں کو نکال دیتے ہیں جوتے ہی ہاں چوری ہوتے ہیں جیب ہی ہاں کٹتی ہے اور وغیرہ وغیرہ ڈیش 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 اگر اس زمانے میں عورتوں کے اندر یہ چیزیں تبدیلیاں آئی تھی تو اس معیصرے میں آج مردوں کے اندر اس سے زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں تو پھر تو مجد لاکھ ہی ہو جاتی منع کر دیا جاتا کہ خبردار مجدوں میں نانا یہ تبدیلیاں عورتوں کے لیے صرف خاص نہیں ہوگا پھر مردوں کے لیے بھی ہوگا عام ہو جائے گا لہذا خرابی کہیں آ جائے آپ کے جسے پر چیٹا لگ جائے تو اس جدہ کو کٹ کے یا کپڑا اتار کے پھینک نہ دینا توتی در لگ گیا سلوار در لگ گیا وہ چیٹا لگ گیا تو انہیں ادھر اتار کے پھینک دی ایسا نہ کرو بلکہ اس جگہ کو دھولو ساکھ کر لو دا جو لگا ہے اس کو ساکھ کرو یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ اس کو اتار کے پھینک ہی دو